اب آئیے جو آیتِ طیبہ میں نے پڑھی ہے اس کا سہارہ لے کر بات کو آگے چلتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے حَلْ يَسْتَوِي اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا جو علم والے ہیں اور وہ جن کے پاس علم نہیں کیا وہ برابر ہیں اس کو کہتے ہیں استفامی انداز میں کلام کرنا اور یہ استفامی انداز میں کلام اس وقت کیا جاتا ہے عمومی طور پر جب بات بالکل ظاہر ہو یعنی وہ بندہ جس نے کبھی بھی سکول میں جا کر نہ پڑا ہو یا وہ نہیں جانتا کسی بات کو لیکن استفامی انداز میں جو بات کی جاتی اتنی مشہور ہوتی ہے کہ جس کو اللہ نے صرف شعور دیا ہے صرف شعور وہ زنگی کے جس مور پر بھی ہو وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے اس کا تعلق بہت سالوں پڑھنے سے نہیں ہوتا جیسے اللہ نے فرمایا بطلائیے کہ علم والا اور جس کے پاس علم نہیں برابر ہو سکتے ہیں تو ہار بندے کو پتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی برابر ہو سکتے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسانوں کی دم پتا لگے گا علم والے بغیر برابر ہے یہ ہار بندے کو پتا ہے کہ علم والا اور بغیر علم والا کبھی برابر ہو سکتا اور اس بات کا بھی ادراک ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کا رتبہ کم ہوتا ہے اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے یہ بھی پتا ہے تو جو ظاہر و باہر اور بین بات ہو اس کو استفامی انداز میں کیا جاتا ہے تاکہ لوگ مزید توجہ کریں کہ جب تمہیں پتا ہے بغیر کسی بات کے کہ علم والوں کا رتبہ زیادہ ہے تو پھر علم ہی حاصل کر لو تاکہ رتبہ بھی مل جائے اور یہ جو تمہارے شعور کی بات ہے اس شعور کی بات کے اندر مزید بختگی بھی آ جائے تو اللہ رب العزت نے علم والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے بلکہ قرآن مجید میں اگر آپ تائرانہ نظر دنائیں تو بہت سارے دلائل ہیں اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو کبھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے مانگیں لیکن جب علم کی بات آئی تو فرمایا اے محبوب آپ فرمائیے مجھ سے مانگیے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے آپ نے کسی چیز کے بارے میں طلب نہیں فرمایا لیکن جب علم کی باری آئی تو فرمایا محبوب آپ مانگیے کہ مجھے علم اطا فرما دے حالانکہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے الرحمن وعلم القرآن فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا ہے خالق الانسان اور پھر انسان کو پیدا کیا ہے علماء کہتے ہیں ترتیب اللفظی کو بھی دیکھا جائے تو یہاں بھی حضور کی شان کا ایک بہت بڑا چشمہ نکلتا ہے پہلے ہے رحمان پھر ہے اللہ بالقرآن رحمان نے قرآن سکھایا اور پھر فرمایا خالق الانسان کہ انسان کو پیدا کیا آپ ذرا سنیئے فرمایا رحمان نے قرآن پہلے سکھایا ہے اور انسان کو بعد میں پیدا فرمایا آواز بہت کمزوروں والی ہے اگر آپ کو یہ بولی نہیں آتی تو مجھے ہلکی ہلکی پشتو بھی آتی ہے میں وہ بول لیتا ہوں یہ ہوندی بھئی ہے تو سبحان اللہ موں کھول کہ میرا چاند موں کھول سمجھا رہی ہے آپ اتر آپ کو اتنی کانی چاہیے کہ مجھے پتا چلے کہ کڑیاں تو بارہ وجہ نہ لیں موں ہاں تو کونی وجہ نہیں سٹیج پر جتنی علماء بیٹھے ہیں یہ میرے سر کے تاج ہے باقی جنہیں میرے ورگے ہو سٹیج بینا چاہیے تھا پر پارت نہیں بڑھنا چاہیے تھا بول لو تو سی بھی سارے جنہیں علماء میرے سر کے تاج ہیں یہ بیٹھے رہے ہیں باست ان کی دعا ملتی رہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے جل سمجھائیے کوئی نہیں آئی آپ اترات کو تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانی اقدس ہے فرما رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا اور پھر انسان کو پیدا کیا ترتیبِ لفظی بھی دیکھو تو فرمایا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یعنی انسان حضرت آدم علیہ السلام ان سے پہلے اللہ نے کسی کو علم دے دیا علماء تفسیر کہتے ہیں بتاؤ کس کو آتا کیا وہ اور کوئی نہیں وہ محمدِ مصطفیٰ کا نور ہے جس کو اللہ نے سارا علم سکھلا دیا توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی اترات کی یہ ترتیبِ لفظی بھی دیکھے تو مسئلہ یہاں پر حل ہے دیکھو نا ایک رحمان جسے نے سکھایا اور ایک ہے قرآن یعنی کتاب جس کو سکھلایا گیا تو وہ ذات کونسی ہے جس کو سکھلایا سکھلائی جانے والی چیز بھی ہے سکھانے والا بھی ہے سیکھنے والا کون ہے فرانسیٹوں والے فرانسیٹوں والے آپ کی آواز نہیں آری بیٹے اس بات کو درہ سمجھنے کی کوش کریں بیٹے کو موبیل سے نکالو یا جا سو رہا ہے تو اٹھ کو چھے گھو پرو آگیا تکڑا ہو اٹھے نہیں مدینہ جاؤ مدینہ سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ یہ درویش ہے لیے انہوں پر آپ پہ زوق چڑھ جاندہ ہے نا جی آگرہ غور فرمائیں آپ اس بات کو سمجھیں آپ حضرات جاگے دے بیٹھے ہو یہ طرح جاگ کے سننے والی بات ہوگی بھئی ایک ہے قرآن جو سکھائی گی ایک ہے سکھانے والا تو سیکھنے والا کون ہے علماء تفسیر کہتے ہیں وہ ہمارے حبیب کی ذاتی اقدس ہے آیا آلہ حضرت کی بات سن کے آلہ حضرت کے دیوانے بول سکتے ہیں آپ فرماتے ہیں بعض پگلے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بات اتنا علم نہیں تو اتنا نہیں تو اتنا نہیں آو فرمایا پگلو یہ بتاؤ اللہ نے علم سکھایا کا بالکل تو اللہ کے سکھانے میں کوئی کمی ہے آپ سمجھتے ہیں ہمیں بات کو کہا جی کوئی کمی نہیں فرمایا پکا رہی پھر آپ نے فرمایا سکھائی کونسی چیز کا کتاب قرآن اس میں فرمایا بلا رت بم بلا یابسن اللہ فی کتاب بم مبین ہر تر اور رشق ذرہ وہ قرآن میں ہے کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں ہر چیز قرآن میں ہے تو قرآن میں علم کی کوئی کمی کہا نہیں اچھا سکھانے والے میں بھی کمی نہیں سارے اگر آپ بول سکتے ہیں جس کے بعد دل کو لگے نا اور جو کتاب ہے اس میں بھی کوئی کمی تو کہا انصاف سے بتاؤ جیسے نے سیکھا ہے محمد مصطفیٰ ان میں کوئی کمی تو کہا ان میں بھی کمی نہیں تو فرمایا جاہلو پھر بک بک بم کرو سکھانے والے میں کمی نہیں ہے اور جو قرآن ہے اس میں کمی نہیں ہے تو محمد مصطفیٰ کے علم میں کمی کہتے رہ سکتی ہے تو ماننا پڑے گا اللہ رب العزت نے اپنی حبیب پاک علیہ السلام کو علم ماکان وما یکون جو حبیب کے اعتبار سے ہے توجہ ہے توجہ فرمائیں گے آپ حضرہ اس بات کو اگرہ سمجھیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے محبوب پانچ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کا یہ میار ہے سمجھا رہے ہیں اور یہ سمجھنا چاہیے جو نہیں سمجھتے وہ آلے سنت میں رہتے نہیں یہ بھی یاد رکھ لیگی ہے مسئلہ لیکن اللہ رب العزت نے خود سکھایا اتنا علم اتا کیا قرآن کا دیا لیکن پھر فرمایا محبوب پور منگو نہیں یار کو گال سمجھ بھی لے آ کرو نا کسے بھی لے حبیب پور منگو میں نے پور علم اتا کر سبحان اللہ اس بات کو میرے عزیز سمجھنا پڑے گا علم کو شہ ہے اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگر قرآن کو پڑھا جائے اس کائنات میں جو انسان کا شرف واضح کیا گیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ بڑا حسین ہے وہ یہ نہیں تھا کہ یہ بہت بڑے قد کاٹ والا ہے وہ یہ نہیں تھا یہ روتی کھاندہ ہے بولدہ ہے ٹوردہ ہے پھیردہ ہے نہیں بات کو سمجھے نا ذرا انسان کا جو شرف واضح کیا گیا کہ اے انسان ہے اے دکواندی ہے او دا قد او دے ہاتھ او دے پیر او دا حسن نہیں وہ کیا تھا فرمایا وہ علم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو آتا کر کے فرسٹوں کے سامنے پیش کیا جب انہوں نے اتنا علم دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے باری تعلیٰ تیریاں تم ہی جاننا ہے سمجھا رہی ہے ان کے سامنے اور امام راضی کو اگر پڑھا جائے دیگر محسنین کو فرماتے ہیں چھے لاکھ چیزوں کا علم آواز کمزوروں والی یہ کتنے لاکھ چیزوں کا علم چھے لاکھ چیزوں کا علم ان کا نام اور ان کی حقیقت و ماہیت یہ بھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم اطافر پھر فرسٹوں کے سامنے پیش کیا کہ نیرائے نہیں ریکھنا زیمیٹی تو بنایا ہے نیرائے نہیں ریکھنا بھی ہون روپ ہو کی ہے نیرائے نہیں ریکھنا ہون بھوڑا لگیا ہے اے بیکھو جو بول دا پہا تو آنو بھی یا ہون دا ہے سمجھائیے انسان کا پہلا شرف جو دنیا میں واضح کیا گیا وہ شرف شرف علم ہے سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آتا ہے آپ کو گرامی قدر ازرات میں اس سے بھی ایک اگلا مسئلہ یہ بھی قرآن مجید میں ہے آپ چھٹا ساتھ وہ پڑھا پڑھ کے دیکھ لیں سورہ انام کھولے نا اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے فرما ایک کتا ہوتا ہے لٹ اے تو اڈی بولی داستہ پہ دا مسئلہ چھتی چھتی سمجھا جا رہے ایک ہوتا ہے لٹ ایک ہوتا ہے شکاری جس کو شکار سکھلا دیا جائے فقاہ کی بولی میں کہتے ہیں ستھایا ہوا کتا سکھلایا ہوا کتا سمجھا رہی ہے لٹ کتا کو شکار کر کے لئے آبے وہ تا کھانا جائز نہیں ہے شکاری کتا کر کے لئے آبے جائز ہے وہ بھی کتا وہ بھی کتا وہ جیندے جیندے تو بولو نا میں کو گالک کرنے لگیا انہوں ذرا سمجھو نا کتے نے ایک لٹ ایک شکھایا بس لٹ کتا لے آبے وہ شکار نہیں دوسی کھا سکلے دعا لے آبے شکاری وہ کہا کیوں بھائی کہہ دے نہیں اس کتے نے وہ علم سکھایا ہے میں کہا علم تو کتے کو لائے جاوے صدقے جامجڑے چوب بیٹھے ہو سمجھا رہی ہے علم تو کتے کے پاس آ جائے تو اس کو بھی منتاز کر دیتا ہے اے انسان اگر تیرے پاس آ جائے جا تو منتاز کیوں نہیں ہوگا اس وقت سے سمجھا کریں یہ جو علم ہے نا علم یہ منتاز کر دیتا ہے میرے بھائی سمجھا رہی بھی باقی دو چار بندے ابھی بھی بالکل پانچ کی لوگ کا سر اقدس بڑی استقامت کے ساتھ ہلا رہے ہیں تو یار پانچ کیلو دا سیرے لوندے وہ ٹکے آلی زبان حلال ہو جو کچھ ہو گیا پنہ ٹوٹا پیر میں بھی آنگا تو انہوں چالا آنگا میں ایک جنگ ہے رہا یار وہ کئی ٹینسن لے گئے ہو جارا تاری تقریر کرے پھر بھی بول لیتا ہے سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے میں اپنے ویرز آکھنٹے آیا بیٹھا مرے یہاں مطلب یہ نہیں ہے تو سی بہت ایزی لے جاؤ تو ذرا تقریر ہو کے بیٹھنا جائے اب جو میں بات سمجھ آگئے یہ علم کی کوائٹی کیا ہے میار کیا ہے جانور کے پاس آ جائے تو وہ بھی دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے بلکہ یہاں پر یہ بات بھی فائدے سے خالی نہ ہوگی میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ آپ کی احادیث کو دیکھیں تو رحمتِ عالم نے ارشاد فرمایا فرما جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے ایک ہے صوفی عبادت گزار تحجد نفل اشراق چاہت تصمیعہ تلاکتہ منکے تب کوئی بلکہ ٹھیک ہے لیکن ایک ہے عالم پڑھنا پڑھانا عقیتہ وہ اسے افضل ہے کیوں افضل ہے بھئی یہ تو نہیں پتا میں کہا پتا ہوں داتے تو اے نہ کہنا مولوی بخشے گئے دیزی بھی بخشے جاں گے یہ کہنے پتا ہوں داتے آپ بات بکو نہیں سی ہونی درے تو نہیں بیٹھے اس بات کو درہ سمجھئے یہ بھی تمہارا شوق دور کرتا ہوں پہلے یہ سنیے عالم کیوں افضل ہے بھائی علماء نے یہاں جواب دیا دو جواب ہیں سنیے فرمایا پہلی وجہ یہ ہے جو صوفی ہوتا ہے وہ شیطان کے چونگل میں جلدی آ جاتا ہے عالم نہیں آتا یہ پہلا جواب ہے صوفی شیطان کے چونگل میں آ جاتا ہے عالم نہیں آتا اور اس کی ایک مثال دی گئی ہے علماء تفصیل نے لکھا ہے ایک طالب علم کو شیطان کے شتونگڑے مدرسے سے اٹھا کے لیا ہے تو یہ جو شیطان تھا نا اس کے پانی کی اوپر اپنا تخت لگایا ہوتا سمندر کی اوپر اے نو جدو شتونگڑے نے دسیا میں آج ایک طالب علموں اٹھا لیا تھا وہ تو اتر کے اٹھ کے انہوں گلے لائیا انہاں کے اوپر ایسی بڑے بڑے قتل کر آئے بڑے بڑی اطلاقہ دو آئیاں تو سانو بھائی شاہ بھائی شاہ دندر ہے انووٹ کے سینے لائے کوئی نہیں بڑا کام کر رہا ہے انہیں آکھیں بہت بڑا کر کے آیا انہیں کہا جیس کی ہمیں بلکل جب تک وضاحت نہ کرو گے اسی تری گال کوئی نہیں مرنی اور شیطان نے آکا ٹھیک ہے آج شامی آپا چلانگے جناب انہیں شتونگڑے نال لے ایک صوفی دے کول چلا گیا ایڈی کو شیشی چکی سی اچھوٹی ایترالی شیشی سمجھ لو ایڈی کو شیشی کہیں جائے دا سوفی صاحب آج ساری زمین یہ شیشی دے بے چاہ سک دیا رپاہ سک دا ہے اور لگیا تیرے سامن اور نے کہا اچھا بڑا نہ ماریا کر گال لو کر جنی اکل دے بے چویا چاہ داڑ جا پرے ایڈی کی شیشی چی پہنے لگی ہے بل لڑ کر دا جناب اب اسے پتہ ہی نہیں تھا اللہ کی قدرت کے بارے میں علم القلام پڑھا ہوتا تو انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں سی بے میں کہا جواب کی دینا اور نے کہا جا پڑا گال نہیں انہیں کہا شیشی توں گڑے اٹھ کے آؤ باہر کے دا فارغ ہو گیا جے انہیں کہے یہ طبیعہ انہیں تو پتہ ہی نہیں اور انہیں کہیں آج اوہن تو آنو دس ساں ایک عالم دن ستا پیس اٹھایا مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا ہے وہ اکھا مردہ مردہ بھار آیا اور نے کہا جا شیشی ہے اللہ تعالیٰ تو بے ساری دنیا پا سکتا ہے اور نے آکے اکتم انہوں نیند تو اٹھایا دو اچھا بڑا مارنا جوتی ملانی لاکھ پاہ تے انہوں لمیاں لانا ہے اوہ شیشی تو بہت بڑی ہو تو سویدے مکے تے پاہ سکتا ہے کئی بندے آجے بھی چوپ بیٹھے ہو آجے بھی چوپ بیٹھے ہو جار اللہ کا روبرکت تا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شریعالوی ہوں جدہ جدہ لائی بیٹھا لے ہوں میں خوش ہوں نا بسلہ ہی کو نہیں بیٹھے ہو بیٹھے رہے آجے صورہ جالوی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی جزاکاللہ میرے آزیز اب اس بات کو درہ سمجھنے کو عالم نے کہا جرے ایک شوئی تنکہ ہو گالگو سمجھے چلے آئی ایس کو آواز بالکل مٹھی ہوں آدنا اندر ازوان تو پیچھے دا بالکل جو میں مرید مولون دا خیرتے آئی تکڑی ہو بھو سنے تکڑی ہو بھو بات سنیئے اس نے کہا ہون سمجھ آگے یہ ہے یہ ہے عالم یہ آپ ہمیں سنتا ہے بے کہ دا رب تا یقین کڈڈائی اس واسے عالم کرو تو بات زیادہ شیطان کے چنگل میں نہیں آتا اور دوسرا جواب سنیے گا یہ جو کہا کہ ایک عبادت گدار افضل نہیں ہے عالم افضل ہے کیوں اس لیے دوسرا جواب سنیے شارینی عدیث نے لکھا اور یہ سیدی آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا فرما کہیں وجہ یہ ہے یہ جو صوفی ہوتا ہے نا یہ جتنی محنت کرتا ہے جملے کی تہہ تک پہنچنا یہ ساری اپنے لئے کرتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں میں جہنم سے بچ جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں اور عالم کتنی محنت کرتا ہے مصطفیٰ کی امت کے لئے کرتا ہے ان کا کی دا ٹھیک ہو جائے یہ جنت میں چلے جائیں یہ بخشے جائیں میں پنجہ نمازہ تے گزارہ کرنا گا میں نہیں زیادہ نفل پڑھا میں نہیں تجتا پڑھا لیکن کامز کم این ابھی خیرت منگانا ہے تو پھر عالم کو چاہیے ڈٹ کے بیان کرے پھر علاقے دے چندے لوکا دے موں لوکا دے کپڑے بے کے تقریب نہیں کرنی چاہیے آلم ایندہ بانا پھر عدالت علی بانا عدالت علی عدالت علی عدالت علاہ اللہ اکبر پوری تقریب توڑ کے پھر عقیدہ بیان کرنا چاہیے دے کپڑے دےפר موسیقی